اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب آج جب بارش ختم ہوئی تو لون کا محول بہت خوبصورت دکھا تو سوچا آپ کے ساتھ کچھ ویوز کو شیئر کروں اور کچھ خیالات کا اظہار کروں تو آج بس میں سوچ رہی تھی کہ خوش رہنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے تو جو باتیں جو خیال جو پوائنٹس میرے ذہن میں آئے تو میرا دل کی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ خوش رہنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خوشیاں بانٹیں جو چیزیں آپ تقسیم کرتے ہیں وہی پلٹ کر آپ کی طرف آتے ہیں آپ خوشیاں بانٹیں گے خوشیاں آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گی آپ نفرت بانٹیں گے نفرت آپ کی طرف آئے گی کیونکہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے تو جب آپ خوشیاں بانٹیں ہیں نا آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں تو جب آپ دوسروں کو خوش کرتے ہیں آپ خود بھی خوش ہوتے ہیں آپ کے دل کو ایک سکون ملتا ہے بس دیکھ لیں کہ جب آپ کسی کا چراغ روشن کرتے ہیں تو روشن تو اس کا چراغ ہو جاتا ہے لیکن زندگی آپ کی بھی روشن ہوتی ہے جیسے جیسے آپ راہے ہموار کرتے جائیں گے راستے آپ کے بھی آسان ہوتے جائیں گے آپ اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو مسکرا کر کریں اندھیم میں اچھے الفاظ کا چناؤ کریں تاکہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ محول پہ بہت اثر چھوڑتے ہیں آپ کی مسکراہت کسی کے دل پہ گہرہ اثر چھوڑ دیتی ہے تو یہ مسکراہتیں یہ الفاظ کا چناؤ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں لگاؤ بجاؤ علی تنزیہ اگر ان چیزوں سے ہم باہر نکل آئیں مصبت سوچ کو اپنائیں منفی سوچ کو دور کر دیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی پہ بڑا اچھا اور گہرہ اثر رکھیں گی جو بھی اسی سے اظہار کریں محبت کا کریں پیار کا کریں وہ دل سے کہیں بناوٹی رکھ رکھاؤ سے وہ چیزیں آپ کے فیس سے وہ ایک جو دل کی تار ہوتی ہے کنیکشن ہوتا ہے جو جس کو کہتے ہیں دل کو دل سے رہا ہوتی ہے وہ چیزیں بلکل آپ کی ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس نے تو بس جسٹ خانہ پوری کرنے کے لیے مجھے کہا دیا کہ بھئی تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بناوٹی رکھ رکھاؤ اس سے ایوائیڈ کرنا چاہیے اور اگر گھر کا محول خوشگوار رکھنا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو عزت دے توجہ دے پیار دے اس کا خیال رکھے اور یہی ساری باتیں بیوی کو بھی شوہر کے لیے کرنی چاہیے تاکہ گھر کا جو محول ہے وہ اچھا اور پرسکون رہے بچے ہوئی تربیت بھی آپ کو دیکھ کر ہوتی ہے کہ ماں باب ہمارے کیسے ہیں ہمارے گھر کا محول کیسے ہیں وہ اسی محول میں پروان چڑھتے ہیں تو بس یہ تھوڑی سی باتیں میرے دل میں آئیں میں نے سچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ بتانا آپ کومنٹس میں مجھے بتانا آپ اپنے گھر کا محول کیسے اچھا رکھتے ہو آپ کے ذہن میں کیا کیا پوائنٹس ہیں جو ایک میگنیٹک اثر چھوڑتے ہیں دوسروں کو جب ملتے ہیں ہم تو ایک شخصیت جو ہے وہ اپنا ایک اچھا اثر چھوڑ دیتی ہے دوسروں پر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں اس کی مثال گھر میں دیتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں اردگیرد محول میں استعمال کرتے ہیں تو مجھے آپ ضرور بتانا تینک یو اللہ حافظ